اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیلسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے تو عید گزری ہے آج ہفتہ ہے عید کو گزرے ہفتہ ہو گیا اور ابو بکر جوہنا یہ کھیل رہے ہیں کھیلونوں کے ساتھ تو میں ویڈیو سٹارٹ کرنے لگی تھی آج میں بنا رہی ہوں آلو گوبی تو کیونکہ گوشت کھا کھا کے جوہنا وہ تھک چکے ہیں اور اتنا گوشت اچھا بھی نہیں ہوتا اور آپ سوچ رہوں گے کہ میں نے گوشت کی کوئی ریسپی کوئی ویڈیو تو اپلوڈ ہی نہیں کی کوئی اچھی سی ڈش تو میں نے بنائی ہی نہیں تو اصل بات یہ ہے کہ گھر میں بنائیں یا باہر بنائیں جانا تو اپنے ہی اندر ہے اپنے پیٹ میں جانا ہے تو باہر یعنی کہ دعوتوں میں اتنا کھا لیا ہے کہ ابھی مزید ابھی فیلحال گھر میں جو ہے وہ نہیں میں کوئی خاص بنا رہی گوشت کی ڈش ایک دو دن ریسٹ کے بعد بناوں گی تو سوچا ہاتھ سبزی کھا لی جائے جو کہ ہلکا پھلکا ہے کھانا ہے کہ ہلکا پھلکا کھایا جائے گھرمی بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی ہے پھاب سے اتنا کہ لگتا ہے کہ جیسے سانس آنا مشکل ہو رہا ہے تو بنا رہی ہوں والو کو بھی تو سٹارٹ لیا ہے یہاں سے کہ ابو بکر جو ہیں وہ کھلونے کے ساتھ کھے رہے ہیں اور یہ ابو بکر اپنا ہاتھ آگے کر رہے ہیں کہ مجھے بھی دکھایا جائے کیونکہ فیلحال تو ابو بکر کو میں نہیں دکھا رہی کیونکہ ان کا ہلیا کچھ بہتر نہیں ہے ابھی تو نہلانے کے بعد ان کی ویڈیو بنائی جائے گی تو چلی آئیے ہم کچھن میں چلتے ہیں اور یہاں پرش جی میں نے کٹی ہے پیاس ٹھیک ہے اور یہاں میں نے رکھا ہوا ہے گھی گرم ہونے کے لیے حضورت کم گھیر استعمال کروں گی کیونکہ پہلے ہی گوشت میں اتنی چکنائی ہوتی ہے تو ڈالتے ہیں پیاس بسم اللہ الرمانہ ہی ہی کافی گرم ہوتکا تھا ہلکا سا بڑاؤن کریں گے یہاں پر لسیندرک کا پیس بھی میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے اور یہاں پر تیماٹر کا پیس بھی میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ابو بکر بیٹھ گئے ہیں یہاں پر ابو بکر کیا کر رہے ہیں بیٹا کچھ نہیں کر رہے آپ کچھ نہیں کر رہے آپ کچھ نہیں کر رہے تو اس کی ریسٹنی جالدہ آپ کو مل جائے گی ویڈیو میں نے بنایا ہے لیکن انکمپلیٹ ہے کیونکہ جب میں پکاؤں گی تو ساتھ میں وہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے گی تو جو چیز کوٹی نہیں گئی وہ میں نے اس میں ڈال دیا تک نہ آیا نہ ہو تو لسیندر کا پیس شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرمانہ ہیم ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ کچھ سی مہک تو ختم ہو جائے پیاز نکل آیا ہے جب پیاز براؤں ہوتے ہیں پیاز چھوڑا پانی پیش کریں گے پیاز اپنا رم چھوڑتا ہے پیاز اپنا رم چھوڑتا ہے پیاز چھوڑتا ہے آپ کو کتنا زیادہ پیش کر رہے ہیں چاولوں میں بھی اسی طرح ہے جب آپ پلاو بنا رہی ہوتے ہیں جب آپ پیاز براؤں گی پیاز براؤں کرتے ہیں پیاس کو اسی طرح کا کلر ہوگا ہے۔ اور یہاں پر میں دکھا دوں ساتھ ساتھ کہ میں نے گوبی بھی کاٹ کر رکھ دی ہے۔ پانی میں ڈال دی ہے ایک دو پانیوں میں دھو کر تاکہ یہ اسی طرح فریش رہے۔ کیونکہ چونٹیاں ہمارے گھر میں بہت زیادہ چونٹیاں ہیں اور ہر چیز پر ایک دم سے چڑ جاتی ہیں ہاتھوں پہ بھی۔ مصالے یہ دیکھیں تو اسی وجہ سے ہی نا میں پانی میں رکھتی ہوں ہر چیز جو باہر فریش کے باہر جو ہوتی ہے۔ دڑا میرچ کا استعمال زیادہ کروں گی کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے تو گوبی میں بہت اچھے لگتی ہے دڑا میرچ تو ایک چمچ ہے بھر کے میں نے دڑا میرچ لیا ہے۔ گرم سالہ ہے تھوڑا پہ یہاں پہ بھی شامل کروں گی اور تھوڑا میں جب پک جائے گی گوبی تو تب بھی شامل کروں گی۔ یہاں پہ ہم اچھا ہے کہ اس میں ہم سامل کر دیتے ہیں باقی مسالے میں بہت میں بتا دوں گی آپ کو ابھی ہم ٹماٹو کا پیس شامل کر دیتے ہیں اور گوبی میں اس کے ذائقے اور خوشکو کو بڑھانے میں بڑھانے میں بڑا ہی اہم کے دار ادا کرتا ہے۔ میری کھالا گوبی بناتی تھی تو وہ اتنے مزید ہوتی تھی گرم سالے کا ٹیسٹ آ رہا تھا۔ تو سپیشل جو ہے نا ان سے فرمائش کر کے گوبی بنوائی جاتی تھی۔ تو مرچیں ہیں جی چلی فلیکس ایک چمچ بھر کے لیا ہے۔ گرم سالہ پاوڈر ہے جو کہ میں نے میکس کر کے پیسا ہوا ہے پیس کے رکھا ہوا ہے وہ بھی آدھی چائے کی چمچ لی ہے۔ جوائن ہے تھوڑی سی یہ گوبی کے بادیپن کو ختم کرنے کے لیے اور ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے بھی اچھی رہتی ہے۔ اور کسی بھی بادی چیز میں آپ ڈال دیں۔ اور ایک چمچ ہے چائے کا پیسا ہوا دھنیا اور ہسپس آئی کا نمک لے لیں۔ میں نے ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے چائے کا ایک چمچ ٹھیک ہے۔ جیرہ ہے اس کو بھی میں نے آدھا چائے کے چمچ لے لیا ہے۔ اور آدھی چائے کی چمچ ہے لان میرچ کا پاوڈر ہے۔ ہم یہاں پہ شامل کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن رہے ہیں۔ اور اس کو بہت ہی اچھا سا بھونیں گے تاکہ اس کا آئل بھی نکل جائے۔ اور مسالے جو ہیں وہ بھونجیں اس کا مسالے جو ہے نا وہ کچھے بھی نہیں رہیں گے۔ اور ٹیسٹ بھی خود اچھا ہو جائے گا۔ ملی اللہ جیس ٹیباً چھے منٹ ہو گئے ہیں اور مسالہ جو ہے۔ دیکھیں گھی بھی چھوڑ دیا ہے مسالے نے بہت ہی اچھا سا بھون گیا ہے۔ کریں گوڑی نے بھونے کے گوڑی کو ساتھ رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ مکس کرے جائیں گے تاکہ مسالہ جلے نہ نکے سے اور گوڑی ڈالتے جائیں گے۔ اچھے طریقے سے گوبی میں سارا مسالہ لگ جائے اچھے طریقے سے اور مسالہ نیچے بھی نہ جائے ساری گوبی اس طرح ڈال دیں گے اور پانی نہیں شامل کریں گے گوبی اپنی ہی پانی میں پکے گی دیکھیں گے یہ ریچے سے بھاری ہو جاتے ہیں اور ان سے بیٹھ جاتے ہیں ان کو کھانا ہو جائے مشکل ہوتا ہے مچنیاں پکڑی جاری ہیں پانی جیسے اس کو دھگ دیتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لئے اور فلیم کو میڈیم سے فلیم کر دیتے ہیں سوری تھوڑی سی گڑھڑ ہو جاتی ہے ویڈیو بنانے میں تو یہ جو وائٹ وائٹ ہے اس کو بھی ہم مکس کر دیتے ہیں باقیوں کے ساتھ اور گووی جو ہے وہ اپنے ہی پانی میں پک جائے گی اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے تو چلیے اس کو دھگ دیتے ہیں دس منٹ بعد آلو شامل کرتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور گووی دیکھیں پک رہی ہے کیسے تو تھوڑا سا مکس کر دیں دیکھیں پانی چھوڑ دیا ہے گووی نے اور اسی طرح ہرکے فلیم پر رکھیں گے تو گووی جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑتی رہے گی اور پکتی رہے گی اچھا سا گلان ہے ہم نے اس کو کھڑا کھڑا نہیں رکھنا کیونکہ جو آج جو میں گووی بنا رہی ہوں وہ کھڑی کھڑی گووی نہیں ہے آج والی گووی تو دیکھیں آپ یہاں پر ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں آلو دھولی ہیں اور میں اس میں شامل کرتی ہوں تمام آلو ڈال کے اس کو آلووں کو بھی مکس کر دوں گی تاکہ آلو وہ پھیکے پھیکے سے نہ لگیں اگر ایسی اوپر پڑے رہے آلو اور آپ نے مکس نہ کیا تو آلووں میں مسالہ نہیں رچے گا بس پھیکے بھی کسی آلو لگیں گے تو آلووں کو بھی مسالے دار بنانے کے لئے ان میں اور ٹیسٹ بنانے کے لئے آپ اس کو مسالے میں مکس کیا کریں اچھا سا ٹھیک ہے گل تو جائیں گے وہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈھگ دیتے ہیں بہتک جب تک کہ ہماری گوبی آلو گل نہیں جاتے اور ایک آئل چھوڑ دے گی گوبی اور پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو باقی چیزیں کریں گے اس کے ساتھ اچھا جی تقریباً پچیس منٹ ہلکی آنچ پر رکھنے کے بعد یہ دیکھیں گوبی جو ہے نا ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور دیکھیں نیچے بھی بلکل نہیں لگی ہوئی یہ پانی نہیں ڈالا تھا اس میں میں نے بلکل اور اس کو اب میں تھوڑا سا خلاج ڈالا لیتی ہوں تاکہ اس کا جو ہے مسالہ اچھا سا ایک دوسرے کے ساتھ رچ جائے یہ دیکھیں بلکل جو ہے گل کے گھلنا شروع ہو گئی ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ بہت ہی زبردست خوشبو ہے مزددار خوشبو آ رہی ہے آدھی چاہی کی چمچ مزید یہ دیکھیں ایسے ڈالیں گے اور اس کو دانتے رکھ دیں گے دو منٹ کے ٹھیک ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں دو دھائی منٹ گزر گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزددار خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم اس کو نکالتے ہیں ٹیش میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزددار ہمارا گوبی آلو دیار ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد اور اچھا اچھا کامنٹس کیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکproduق آپ نعم شمید صلاح آپ آپ گ